چننہ سوامی میں کیا چمتکار بلے بازوں کا چمتکار وہ اس لیے کہ ایک طرف رسل دوسری طرف ویرات کولی جو ہم نے دیکھا پچھلے مقابلے میں کئی لوگوں کو انہوں نے جواب دیا ہے کچھ سوال ابھی بھی باقی ہے کیا اس کا بھی جواب ملے گا سوالگا تھا آپ کا ایس پین کرکن فور ٹائم اوٹ ہندی میں اور ہم بات کر رہے ہیں بینگلور بنام کے کی آر کا مقابلہ نمبر دس ہمارے ساتھ موجود ہے وسیم جعفر وسیم بھائی اب تک جو ٹرینڈ یہ دکھا ہے کہ بھائی اپنے گھر میں آپ کھیل رہے ہو تو تھوڑا سا بینیفٹ مل رہا ہے موجودہ ٹیم گھر والی ٹیم جیت رہی ہے بینگلور کو بھی اگر آپ دیکھیں تو پچھنا مقابلہ گھر میں جیتی تھی باہر جا کر چننہی سے ہاری تھی کنکہ تو اپنے گھر میں جیتی تھی پچھنا مقابلہ اور اب چننہ سوامی کے چھوٹے سے میدان میں تگری پیچ پر یہ مقابلہ کس طریقے کا ہونے والا ہے میں تھی کہ اچھا مقابلہ ہوگا کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ آر سی بھی تھوڑا سا لکی رہا ہے لاس گیم میں کہ وہ جس طرح سے لینش کارتی اور لوم روڑ نے میچ جیتایا کچھ گلتیاں ہوئی پنجاب والوں سے لیکن KKR یہ تھوڑا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آل راؤنڈ سٹرانگ ٹیم ہے خاص کر کے جس فارم میں ہیں انڈری رسل ہیں پلس میچل سٹارک کی وجہ سے ان کی بولنگ تھوڑی سی اور سٹرانگ سپن تو ان کا بولنگ سٹرانگ ہے ہی KKR کا تو آل ان آل مجھے ایسے لگتا ہے کہ KKR تھوڑا سا بیٹر ہے ایون دو آپ ہوم پہ کھیل رہے ہو رسی بھی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے بہت کچھ ان کی بیٹنگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ان کا سٹرانگ سوٹ ہے آر سی بی کا تو وہاں پر ان کے بیٹسپن کو سٹینڈ اپ کرنا ہوگا لیکن یہ ٹرینڈ کہیں نہ کہیں تو توٹے گا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے بہت آپ چاہتے ہو کہ بینگا ہوم ٹیم آپ اپنے ہوم میں جتنے میچ جیت ہوگے تو وہ تھوڑا سا آپ کے اوپر پریشر کم بنتا ہے اور اگر ہم گھر میں جب مقابلہ ہو رہا ہے ویراد کولی اچھلی بار تو انہوں نے سٹرائک ریٹ کے اوپر میں سارے لوگوں کو خاموش کر لیا لیکن کیا آپ مانتے ہیں کہ تھوڑا سا وہ جو لیفٹ آرم والا معاملہ ہے لیپ کے اگنس پر ایفٹ آم پیسر کے اگنس پر ان کے جو فسنے کا ایک آنکھلہ دکھائے جاتا ہے جو بتایا جاتا ہے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا وہ آنکھلہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ فساتا ہے کولی کو سامنے بیچل سٹارک ہے نہیں اگر ہم دیکھیں تو جتنے میچس کولی کھیلے ہیں جتنے ٹائم سے وہ کھیل رہے ہیں تو کئی نہ کئی کوئی ایسا بولر ہوگا یا کوئی نہ کوئی ایسا وہ ہوگا کہ جہاں پہ آپ کو لگے گا کہ شاید یہاں پہ ان کو دکت ہے بٹ آئی ڈونٹ ٹھنگ وہ اتنا بڑا فیکٹر ہے لیفٹ آم سیمر اگر کوئی بال اندر لاتا ہے اور سوئنگ کراتا ہے تو اچھے اچھے بیٹسپن کو یہ دکت ہوتی ہے کیونکہ وہ ایسا ہے تو آئی ڈونٹ ٹھنگ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ وہ دکھایا جاتا ہے سٹائٹس کو بٹ کولی نے رن بنائے ہیں میچل سٹارک کے سامنے رن بنائے ہیں باقی لیفٹ آم سیمر کے سامنے بھی رن بنائے ہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس دن بال کتنا سوئنگ ہو رہا ہے اگر میچل سٹارک کا بال اتنا سوئنگ نہیں ہوتا ہے تو شاید وہ تھریٹ تھوڑی سی کم ہو سکتی ہے باٹ اگر آپ یاد رکھو گے کہ پہلا والا جو میچ ہوا تھا وہ سام کرن کو اوے گوئنگ ڈیلیوری پہ وہ کیچ چھوٹا تھا جو بیسٹو نے کیچ چھوڑا تھا تو وہ شاید انگل میچل سٹارک پرائے کر سکتے ہیں کہ اگر بال سوئنگ نہیں ہو رہا ہے تھوڑا سا ایک روس لے جائیں کولی کو وہ ڈرائیو کرانے لگائیں کیونکہ شروع میں آپ صرف بارہ گیندے دالنے والے ہیں مکل سٹارک پاور پلے میں تو بارہ گیندوں کا کتنا اچھے سے استعمال وہ کر سکتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ویرات کولی ہارڈ جائیں گے پہلے پاور پلے میں جو آپ نے بات کی کہ وہ سٹرائک ریٹ اور جو ان کا اپروچ رہا ہے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ پیفت اور سیفت گئر میں بیٹنگ کریں گے پاور پلے میں اور کرنا بھی چاہیے تو کہیں نہ کہیں اچھا کانٹیسٹ نظر آ رہا ہے اور جو لیپ کے اگینسٹ ہم جو آکرا دیکھتے ہیں وہ ٹھیک اگر ہم اس کو مچل سٹارک کے اگینسٹ لاتے ہیں مچل سٹارک ورزز کولی کا وسیم بھائی تو اب تک پانچ پاریوں میں 28 گندوں کا سامنا کیا ہے اور 47 رن بنائے ایک بار بھی آؤٹ نہیں ہوئے اور مچل سٹارک کا جو پچھلا مقابلہ تھا چار اوور میں ترپن رن انہوں نے دیئے تھے تو اس حساب سے پڑڑا کولی کا بھاری جیہاں بلکل بھاری ہے اور کیونکہ کولی رن بنا کے آ رہے ہیں ان کا تھوڑا سا ساداران سا گیم گیا ہے بٹ اگین یہ میٹر نہیں کرتا ہے اون دے ڈے آپ کیسا کھیلتے ہو مچل سٹارک آبیسلی یہ چیز بھول جائیں گے کہ وہ پچھلا گیم کیسے گیا ہے وہ واپس سے تو آپ یاد نہیں رکھتے ہو چاہے وہ اچھا پرفارمنس ہو چاہے خراب ہو سیم ویڈ کولی اگین وہ بلکل فریش مائنسیٹ سے آئیں گے کہ یہ میچ میں الگ طرح سے کھلنا ہے تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ ایون دو پاسٹ میں تھوڑا سا کولی کا پلڑا بھاری ہے لیکن آن دے ڈے وہ دونوں ہی سوچ آن ہوں گے کہ اچھا پرفارمنس کریں اگر گھرے لو چیز کی ہم بات کریں یہاں پر تو یہ تھوڑا سا دیکھ نہیں رہا ہے کیونکہ کارلس پر آپ دیکھیں تو پچھلے پانچ مقابلے بینگلورو اپنے گھر میں کولکاتا کے اگینسٹ ہاری ہے اوورال بھی اب اگر آنکھنا دیکھیں گے تو کولکاتا کا آنکھنا بینگلورو سے اوپر ہے تو یہ کیا دماغ میں چلتا رائے گا کہ بھائی پانچ میچز پچھلے ہوئے ہیں اور ہم کولکاتا کو اپنے گھر میں ہرا نہیں پائیں خاص کر کے جو پلئیر اس پانچ میچوں میں کھیلے ہیں اوپیسلی وہ تو تو ان کے دماغ میں تو رہے گئی جیسے کولی ہو گئے تھوڑا پاپ ڈپلیسی ابھی ایک دو سیزن ہو گئے تو وہ بھی کھیلے ہوں گے اس کے علاوہ جو بھی اس ٹیم سے انوالڈ ہے تو وہ کہیں نہ کہیں بیگش تو رہتا ہے جو نئے پلئیز آئے ہیں اوپیسلی ان کو یہ رائیولری کے بارے میں نہیں پتا ہے تھوڑی سی ون سائیڈڈ ہے اگر ہم دیکھیں تو ککی آر کے فیور میں اور اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ککی آر تھوڑی سی ایک سٹرانگ یونٹ نظر آتی ہے کہ اگر ہم ان کی بیٹنگ کی بات کرے بولنگ کی بات کرے سپنٹ ڈپارٹمنٹ کی بات کرے ایک ویل راونڈڈ ٹیم نظر آتی ایون دو ان کو بھی اپنے پہلے گیم میں تھوڑا سا سکیر ملا تھا وہ ایس آر ایچ والا وہاں پہ تھوڑے وہ لوگ لکی رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس آر ایچ لے گیا وہ میچ بلکل انبیلیویبل سیٹویشن سے بٹ ککی آر مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا بیٹر یونٹ ہے کمپیرٹ ٹو آر سی بی اور ڈیتھ ہوورز کے اگر بات کریں آپ نے رسل کا نام لیا ایک آنکھڑا ہے جہاں پھر کیلینڈر یر کے اگر ہم بات کریں تو سولہ سے بیس آور کے بیچ میں رسل کے سٹرائک ریٹ سب سے اوپر ہے اس فہرست میں کلاسن ہے ہم نے ان کو بھی دیکھا اے بیڈ ویلیئرز کا نام شامل ہے سوریا کا نام شامل ہے تو یہ اس فہرست میں اگر وصیم بھائی ایک سوال میں آپ سے یہ ضرور کروں گا کہ لوگ کلاسن کے بارے میں تو بولتے ہیں کہ بھائی بڑا تگڑا کھیل رہے ہیں لیکن یہ جناب تو پچھلے دس سال سے تہلکہ مچائے ہوئے ہیں رسل بلکل وہ تو ان کی پہچان ہے اور تھوڑا سا آب ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑے اور فٹر نظر آ رہے ہیں جس طرح سے پہلے میچ میں انہوں نے کھیلا اور کیکیار ان کو یوز بھی ویسے ہی کرتا ہے کہ وہ لاس پانچھے اور میں تک ان کو ہولڈ کر کے رکھتا ہے چاہے وہ نمبر چھے ہو نمبر ساتھ ہو ایون نمبر آنٹ پہ بھی کئی مرتبہ بھیجا ہے پچھلے میچ میں بھی یہی کیا انہوں نے اور تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے کہ اس بار تھوڑا سا سٹرونگ نظر آ رہے ہیں تھوڑا سا کام کیا ہے آبیسلی پچھلا سیزن ڈسپوائنٹنگ تھا پچھلے ایک دو سیزن سے کیکیار ویسا پرفارمنس نہیں کر رہی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ انڈر رسل کی پرفارمنس پہ بہت کچھ ڈپینڈ کرتا ہے اور بولنگ بھی دالتے ہوئے نظر آئے تو یہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے اچھے سنکیت ہیں خاص کر کے کیکیار کے لئے سامنے والی ٹیم کے لئے نہیں ہیں اور وہ شروع کے کچھ بال جو ہوتے ہیں جب وہ انڈر رسل آتے ہیں بیٹنگ کرنے وہ بڑے کرٹیکل ہوتے ہیں اگر وہاں پہ آپ نے کچھ امپیکٹ نہیں کیا تو پھر جس طرح سے پھر وہ انلیش ہوتے ہیں انڈر رسل تو پھر نو سرپائزز کے وہ اس طرح کا سٹرائک ریٹ ہے اور ایسے ان کا سیزن گیا ہے کہ یہاں پہ آئیل ٹی ٹوینٹی انہوں نے کھیلا وہاں کمال کی پرفارمنس کی ویسٹ انڈیز کے لئے بڑیا پرفارمنس کی تو یہ اگر ایک طرح سے ٹورنمنٹ کے لئے اور کیکی آر کے لئے بہت اچھی سائنز ہے کون وہ بولر ہو سکتا ہے کیونکہ رسل جتنا نیچے آتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کلاسن کے لئے بومڑا کو کیسے روک کر رکھا ممبئی نے حالانکہ اس کا کوئی فائدہ ہوا نہیں تو یہاں پر رسل کے لئے کیا محمد سراج یا پھر ان کے ہموطن الزاری جوسیف ان میں سے کسی ایک کو رہنا ہوگا کہ وہ جب آئیں تو کم سے کم ایک اور ان کے سامنے یہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں اگر الزاری جوسیف کو پک کرتے ہیں تو وہ میبی وہ ایک بولر ہو سکتے ہیں جو تھوڑا سا ایکسٹرا سپیڈ رکھتے ہیں میبی تھوڑا شارٹ بال یوز کر سکتے ہیں ایون تو یہ گراؤنڈ کے ڈائمنشن بہت چھوٹی ہے بٹ پھر بھی جیسے میں نے کہا شروع کے کچھ گیندے وہاں پر تھوڑا سا تھوڑا سٹرگل کرتے ہیں شارٹ بال سے تو میبی ان دونوں کو یوز کر سکتے ہیں ان کے اواز شاید آپ کو رکھنے ہوں گے رسل کے لیے تو اگر سپن ڈپارٹمنٹ اوبیسلی اتنا سٹرانگ نہیں ہے جو کہ اتنی بری بات نہیں ہے کیونکہ یہ گراؤنڈ ایسا ہے جہاں سپنرز بہت کالیٹی سپنر ہو تو ہی آپ جنرلی وہاں پہ لوگ اچھا کرتے ہیں تو یہ فاس بولز مجھے لگتا ہے بہت امپورٹن رول پلے کریں گے رسل کے سامنے آپ نے سپنرز کی بات کی گراؤنڈ کی بات کی کوالیٹی سپنر کی بات کی تو ایک سپنر تو ایسا ہمیں دیکھنے والا ہے کل جس کا پانچ سوبہ ٹی ٹوینٹی میچ ہوگا سنیل نارائن اب تک چار سو نیرانوے میچز کھیل چکے ہیں اور ایکنومی سکس پوائنٹ ون زیرو کی وسیم بھائی اس میدان پر سنیل نارائن کے ساتھ سویش شرما بھی ہوں گے اور جس انداز میں یہ ان کی جگل بندی چلتی ہے تو وہ کیا اس گراؤنڈ کے اوپر میں سنیل نارائن کو ہم یہ مانیں کہ تھوڑا سا سپن کو لیٹ کرتے میں نظر آئیں گے کہ کیا کے طرف سے سنیل نارائن ایک کمال کے کھلاڑی رہے کے کیار کے لئے پانچ سو گیم آبیسلی یہ فارمیٹ میں کھیلنا ایک بہت بڑی اپلپ دی ہے اور چھے کے آس پاس کی ایکنومی اتنے میچز کھیلنے کے بعد اور خاص کر کے جو شروعات میں تو آبیسلی وہ بہت بڑی تھریٹ تھے جو وہ مستری رکھتے تھے بہت کم بلے بازوں کے پاس وہ آنسر تھا ان کا پھر ان کے ایکشن پہ کچھ سوالات اٹھے پھر اس کے بعد میں پھر انہوں نے جس طرح سے اپنے آپ کو ری انونٹ کیا بال کو چھپا کر لانے لگے وہ ہاتھ کو سٹریٹ کر کے بال ڈالنا لیکن ابھی بھی ایسے لگتا ہے کہ بیٹسمن کے پاس ابھی بھی ان کے سوالوں کے جواب نہیں ہے تو یہ کمال کا مجھے لگتا ہے کہ نا پردرشن ہے اور اتنے میچز کھیلنے کے بعد بھی آپ کی مستری کو انٹیکٹ رکھنا ہم نے پچھلے میچ میں بھی دیکھا کہ چار اور میں انیس رن دیئے اتنے دو سو پلس والے میچ میں اور ایک بھی باؤنڈری نہیں کھائی خاص کر کے وہ گراؤنڈ پہ جہاں پہ چھوکے اور چھکے لگ رہے تھے ادھا دھا امیزنگ پرفارمنس تو اگین بہت بڑے سرونٹ رہے ہیں کے کے آر کے اپنے آئی پی آل کریئر میں وہاں سے کھیلا ہے تو اگین ایک چیلنج ہوگا ان کے لیے کہ اس بیٹنگ لائنپ جو سٹرونگ بیٹنگ لائنپ کولی اس کے بعد میں کارتک کارتک ہو گئے اس کے بعد میں میکسویل ہو گئے تو ان کو جو انکوش لگانا ہوگا وہ کہیں نہ کہیں وہ چھے اور کے پاور پلے کے بعد میں وہ سب سے بڑا رول نارائن کا ہوگا اور اس کے علاوہ ورون چکروورتی کو تھوڑا سا بیٹر پرفارمنس کرنا ہوگا پہلا گیم تھوڑا سا بہت ہی سادہ رنس آگیا ہے تویر شرما اگین ایک ایک ایکسائٹنگ ٹیلنٹ ہے بہت بڑیہ ان کا بھی پرفارمنس رہا ہے جتنے اب تک تھوڑے بہت میچز کھیلے ایکسائٹنگ پروسپٹ وہ بھی لگتے ہیں تو آل ان آل ایون دو یہ گراؤنڈ سپن کے لیے نہیں مانا جاتا ہے بہت ککی آر کے پاس مجھے لگتا ہے کہ وہ آسنل ہے کہ وہ یہ کنڈیشنز کو بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں چلیے تو وقت ضائع نہیں کرتے ہیں اور اب وسیم بھائی سے وہ پریڈکشن لے لیتے ہیں ککی آر ورز آر سی بی ابھی تک آپ کی باتوں سے جو لگا تگڑی بیٹل ہے لیکن کہیں نہ کہیں سوفٹ کورنر ککی آر کیلئے دیکھ رہا ہے آج ککی آر جیسے میں نے کہا کہ تھوڑا آل راؤنڈ اچھے ٹیم نظر آ رہی ہے زیادہ میچ وینر نظر آ رہے ہیں آر سی بی کو جیتنے کے لیے ان کی بیٹنگ کو کلک کرنا ہوگا آر اگر وہ نہیں ہوتی ہے کلک تو آر سی بی کے پاس ویسی بولنگ نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے اگر آج وہ ٹرین نہیں ٹوٹا تو شاید وہ کل وہ ٹرین ٹوٹ سکتا ہے کہ ایک اوے ٹیم میچ جیتے یاد رہے وہ بھی ٹرین چل رہا ہے کہ اب تک پانچ بار اپنے گھر میں کلکاتا کو ہرا نہیں پائیے پچھلے پانچ مقابلے میں بینگلورو جی بالکل تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ چھٹی بار ہو بڑا ڈپلومیٹک انسر ہے ادھر بھی ادھر بھی مطلب صاف طور پر کلیر آپ نے نہیں بولا نہیں پانچ بار کےکیار جیتی ہے نا ہاں کےکیار کےکیار جیتی ہے تو میں یہی بول رہا ہوں کہ چھٹی بار ہوگا چلیے بھائی تو وسیم جعفر کا کہنا ہے کہ چھٹی بار یعنی جیت کا چکہ بینگلورو میں کلکاتا لگانے والی ہے لیکن آپ کیا مانتے ہیں کیا یہ چین توڑے گی بینگلورو انتظار رہے گا بہت بہت شکریہ وسیم بھائی جوڑنے کے لیے تمام بات چیت کے لیے آپ بھی ہمیں کیجئے کمنٹ بتائیے اپنی رائے دیکھتے رہیے ESPN کرکن فورٹ ٹائم آؤٹ ہندگی موسیقی